نمسکار آپ کے بیچ میں کارکرم کر رہے ہیں یا کسی بیڈیالے میں کارکرم کر رہے ہیں تو یہ ہم اسٹینڈی وہی لگا کر کے اور جانکاریاں دے سکیں گے جیسے آپ یہ دیکھیں ابھی اس کو اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاریاں اپنے پاس کر سکتا ہے سورہشت آدھے بزارت کے پانچ سکر جلا دکاری گورانگ راٹھی آج جب جلا سوا سمیت کی بیٹھا کلیکٹیٹ سبھاگار میں کر رہے تھے تو ان کے ایک افسر بھی لوگوں کو سہت کے پرتی جاگ روک کر رہے تھے جہاں دی ام گورانگ راٹھی کے کسر مارک درسن میں جلے کے کمام بیباغ اپھا فار میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے اسی کڑی میں خان دے ام اوسد پرساسن نے بڑی پہل کی ہے دی ام گورانگ راٹھی کے کسر مارک درسن اور نیتریت میں بھدوہی کے بیسک سی چھا دیباغ نے جہاں پردیس میں کائکرد میں دوسرا ستھان حاصل کیا ہے تو وہیں خان دے ام اوسد پرساسن نے اب بھدوہی جیسے چھتر میں یہاں کے پرمپراغت خان دے پرداتوں کو بکسٹ کر اوسد کے چھتر میں بھی بگری کے دوگ دوگت واتن اور اس کی اوپیوگیتہ کو لے کر بڑی پہل کی ہے اس محل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اب گوہ میں گٹھی سمائلاؤں کے سویم سہیتہ سموہوں کے اتبادوں کی گلوکتہ اور اس کی مارکیٹنگ کے جیسا میں یہ بیباغ راشتری آجیو کا میسن کے ساتھ مل کر بڑی پہل کرنے جا رہا ہے نمسکار جیلے کے سب سے مہتوبون بیباغ مانوی درشت کون سے کھا دے یوم اوسد پرساسن کا جیلے میں جو رول رہا ہے وہ بہت اہم رول ہوتا ہے ان کو بھلے ہی کم جانکاری ہوں لیکن جیون مانوی جیون سے جڑا ہوا یہ بیباغ نیرانتر بطلاؤ اور پرگت کی دیشا میں کام کر رہا ہے اٹ رائٹ ملے کا آیوجن کالین نگری بھدو ہی میں پہلی بار آیوجید کرانے میں اس بیباغ کا اہم رول رہا ہے آج ہم بات کریں گے جلہ ابھیت ادھکاری او سہایک آیوکت خاردے چندن پانڈے جی کے کہ بیباغ میں یہ ہو رہے نیرانتر بطلاؤ میں اور کیا نیا ہونے والا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں جلہ ابھیت ادھکاری سے سہس سے سمبندھت یہاں پہ پمپلیٹ ہے کچھ بورڈ لگے ہوئے ہیں کیا کہیں گے سر اس بطلاؤ پلے کا 75 جلوں کو چنا جانا تھا تو ایٹ رائٹ میلا آئیو جت کیا اس کا پرنام بھی آ رہا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر کے بھدو ہی اگواسیوں نے حصہ لیا آگیتہ بڑھی ہوئی ہے جو روٹین کے کام ہیں اس کا ایفیکٹیونیس اور اس کی ایفیسینسی بڑھانے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہم لوگوں نے کوئی آتا ہے اپنے کارے کو لے کر کے تو اس کو اوچیت مارک درشن ملے اور اس کو آتمیتہ محسوس ہم لوگ سٹریٹ فوڈ پر ہائیجین ریٹنگ پر ایٹ رائٹ کیمپس پر اور سیلف ہیلپ بروپ کی محلائیں جو پھوڈ میں کام کر رہی ہیں ان کو قوالیٹی کمپلائنس کو لے کر کے جو کانون کی جانکاریاں ہیں ڈی سی اینار ایل ایم اینار ایل ایم کے ساتھ مل کر کے کوارڈینٹ کر کے ایک انویٹیو کاریکٹرم ہم لوگ چلا رہے ہیں تو اس طرح کی کچھ کچھ کارے یہاں پر لگاتار ہو رہے ہیں اور سدھ ہے کہ بکری کے دودھ سے جو پلیٹ لیٹ ہے اس کے دیتر جو پائے جانے والا پروٹین ہے وہ پلیٹ لیٹس کو بڑھانے میں کافی اس سے مدد ملتی ہے اور کبھل اتنا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مایکرو نیوٹریئنٹس ہیں وہ بھی بکری کے دودھ میں پائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ راست پیتہ مہاتبہ گاندھی جی کے دوارہ بکری کا دودھ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا تھا اب آپ نے چرچہ کی ہے کہ کیا کوئی چیز ایسا ہے ہمارے بھدو جی جنپد کے ہی ایک دو ویہاپاری جن کی مجھے جانکاری ہے اور وہ گوڑ ٹرسٹ جو لکنہو میں کام کر رہا ہے ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی چاکلیٹ یا کوئی بسکٹ ایسا پکری کے دودھ سے وکسٹ کریں جس سے کہ لوگوں کو اس طرح کہے لیکن اب یہ ہے کہ اس کے اوپر کافی کام ہوتا ہے کرنے کی ضرورت رہتی ہے اس آمان کے طور پر ہوا پھانی اور بھوجن بیسک ہے انسان کے لیے کوئیڈ کے دوران لوگوں نے دیکھا کہ ساری چیزیں یہاں تک کی ایجوکیشن بھی لگجری ہو گیا اور ہوا پانی بھوجن کو لے کر کے ہم جوز رہے ہیں تو ابھی دیکھیں انٹرنیشنل ایئر آف میلیکس دوہجار تیس منائے جانے والا بھارت سرکار کی اور سے دنیا نا فوڈ & اگری کلچرل ارگنیزیشن کی اور سے تو ہم یہ تو علاقہ بندہ چل منڈل تو علاقہ ہے ملیکس کا ساوان کو دو جو جائی باجرہ کا یہ علاقہ ہے یہاں پر آدھیکال سے پاشان یوگ سے اس کا اتفادن ہو رہا تھا لوگ استعمال کر رہے تھے اور پروٹین کی جو کمی ہے وہ اس کے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پورا علاقہ ہمارا ملٹس کا علاقہ بن جائے ملٹس کا خوب یہاں پر اتفادن بھی ہو اور لوگ کریں گے جانگروپتہ کا ایک وشہ رہے گا دوسرا یہ ہے کہ بکری کے دودھ کا جو ہم لوگوں نے میلے میں بھی دکھایا تھا کہ یہ پورا بندہ چل رینج اور جانپور تک ایک بکری کے دودھ کا بہت بڑا اچھا اکشتر ہے تو اس کے اوپر بھی اور یہ بھی ریئر ابھی آپ نے دیکھا کہ دہنگوں کے دوران لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ملے لیکن نہیں ملتا تو یہ بھی ریئرسٹ علاقہ ہے تو اس کو پہچان کر کے ہمیں بیوین اندر بھی بھاگی ہے ٹیم کے مادہم سے اس کو بڑھاوہ بھی دینا ہے ٹیموں کا دور چل رہا ہے لوگ پیوڑیت ہو رہے ہیں بکری کا دودھ کا فائدے مند ہوتا ہے ایسے میں کیا بیواغ میں کچھ ایسا ہے کہ کسی طرح کا پروڈکٹ بکری کے دودھ کا ہو جس کا سیون کرنے سے لوگوں کے کم سے کمپلیٹ لیٹ ہو گئے رہا جانکاری کی بات ہے ہمارا بیبھاگ تو اس ٹیٹری ڈیپارٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی پروڈکشن کر رہا ہے تو اس کی کوالیٹی کے سندرب میں جو کانون میں ہے اس کو ہم لوگ ریکھتے ہیں پھر بھی آئی ایسی کے ماتم سے جیسا کی ہیٹ رائٹ میلا میں بھدو ہی جنپت کو بکری کے دودھ کا ہی مکھے تھیم رکھا گیا تھا اور اس پر ہم لوگوں نے دو دو سیشن ہوا تھا ویگیانکوں کا بہت سارے ویگیانک بھی آئے تھے اور فود اگری کلچرال ارگنیزیشن سے ڈاکٹر نیریج کانجی بھی آئے تھے یہ تتھ بلکل ویگیانک تتھ سدھ ہے کہ بکری کے دودھ سے جو پلیٹ لیٹ ہے اس کے بھیتر جو پائے جانے والا پروٹین ہے وہ پلیٹ لیٹس کو بڑھانے میں کافی اس سے مدد ملتی ہے اور کبھل اتنا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مایکرو نیوٹریئنٹس ہیں وہ بھی بکری کے دودھ میں پائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ راست پیتا مہاتمہ گاندھی جی کے دوارہ بکری کا دودھ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا تھا اب آپ نے چرچہ کی ہے کہ کیا کوئی چیز ایسا ہے جن کی کچھ جانکاری ہے اور وہ گوٹ ٹرسٹ اتر پردیش جو لکنو میں کام کر رہا ہے ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی چاکلیٹ یا کوئی ڈسکٹ ایسا بکری کے دودھ سے وکسٹ کریں